تو کچھ اس طرح کا مکان ہوتا تھا تھا ٹھوڑا اونچا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ایسے اور یہاں پکھڑکیاں ہوتی ہیں ایک دروازے کا نمہ بنا ہوتا ہے اور اس طرح سے کچھ ہمارے نبی کا جو بچمنہ گزرا ہوا جلے ملوک شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ لوگ حجاج سے ہم نے وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ کو انشاءاللہ مشاعر دوبارہ لے کر جائیں گے تو فیلہال ابھی جا رہے ہیں مشاعر حجاج کے ساتھ ان کا ایکسپیرینس دیکھتے ہیں کہ حج میں ان کو کیسا فیل ہوا اور ابھی جب خالی مشاعر دیکھیں گے مزدلفہ مینہ عرفات تو انہیں کیسا لگتا ہے ان کا ایکسپیرینس یہ چیک کرتے ہیں السلام علیکم سو ابھی سین ایسا ہوا ہے کہ نانا نے کہا کہ وہ لوگ مزدلفہ عرفات مینہ پہلے ہی ہو کے آ چکے ہیں حج سے پہلے تو ابھی انشاءاللہ انشاءاللہ چل رہے ہیں سیدھا طائف اور آپ کو لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ سیدھا طائف میں خلال میرے ہیں سیدھا طائف میں عرفت جاہوں میں وادی بن سعیدھا آپ لوگ یہاں تک پیدل پیدل آئے ہیں انشاءاللہ حجاج کی ماشاءاللہ ساری یادیں تازہ ہو رہی ہیں جی 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 رہے ہیں ایل رحمن الرحیم المالک ماشاءاللہ یہاں راستے میں ایک جگہ رکے ہیں تائف سے آگے آ چکے ہیں ہم لوگ اور الباحہ کا یہ مین ہائیوے ہے الباحہ کا اسی ہائیوے سے جائیں ہیں اگر آپ پر ڈالیں گے نا بنو سعاد تو وہ آپ کو پہاڑ کے دوسرے سائیڈ لے جائے گا اور وہ کافی دور ہوتا ہے تقریباً ستر اسی کلومیٹر کا فرق ہو جاتا ہے تو میپ کے ذریعے نہیں آئے گا میں انشاءاللہ ایک پن دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ نے وہ پن سے آنا ہے اور پن سے رائٹ ہوں گے تو وہ راستہ آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں ہے بہت اچھا ہے موسمی ہے موسم لگ رہا ہے مگر بیجن وہ جو جمرات والا گرمی تھا نا اس کے بات تو ماشاءاللہ رہا ہے تو اچھا ہی ہے نا نماز پڑھ لیا جائے ماشاءاللہ حضرات پھارے ہو گئے نماز سے کچھ کھالے پیچے چائے ہو جائے نا نا چاہے پھر انشاءاللہ فریش ہو کے جائیں گے آپ کو دیکھتے ہیں اس جگہ کا نام ہے شخصان اگر آپ ماب پر لکھتے ہیں تو وہ آپ کو اس پہاڑی پیچھے اس کے پہاڑی اپوزیٹ سائی لیا ہے وہ تقریباً گھوم کے آنے میں ستر کلومیٹر کا ڈیفرنس ہو جاتا ہے تو اس جگہ کا نام ہے شخصان اور یہ جو کٹ جا رہا ہے ہمیں بس یہی سے ہی مڑنا ہے جو ابھی فی الحال جو جگہ ہے جہاں پہ بندی سعادہ ہے اس جگہ کا نام ہے شہطہ تو ہمیں وہاں شہطہ شہطہ جانا ہے وہ مسجد جو آپ کو دکھری ہے گرین ٹوم والی مسجد وہاں سے انشاءاللہ ہاں مڑنا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک رہے گا یہاں پہ پین اس کا ہوگا ٹھیک ہے آپ بندہ سے انشاءاللہ آ سکتے ہیں کسی اگر وضو وضو کرنا ہے تو یہ مسجد ویسے تو بند رہتی ہے لیکن پانی وانی یہاں پر رہتا ہے پینے کا پانی وغیرہ تو یہاں پر نماز پڑ سکتے ہیں یا وضو کر سکتے ہیں اٹلیسٹ کیونکہ اس کے بعد آپ کو آگے کچھ نہیں ملے گا وضو کرنے کا پانی کا اور وہاں پر بھی پانی کی کوئی سہولت نہیں ہے یہاں سے تقریباً بارہ یا تیرہ کلومیٹر اندر ہے یہ پہاڑ دیکھیں وہاں سے لگتے ہیں پیارے لگ رہے ہیں یہاں پر ہمارے نبی کے قدم مبارک پڑے ہیں یہاں پر ماحول بدل گیا ہے یہاں پر ماحول میں رہے ہوئے ہیں بلکل بکریاں چرائی ہیں بکریاں چرائی ہیں یہاں ہم لوگ بھی چرائے ہیں اچھا ہے یہ جو سامنے شہر ہے اس جگہ کا نام ہے اس شہطا اور اس کے آگے ڈیڈ انڈ ہے اور اگر آپ بنو سعید ڈالیں گے وہ سامنے والا پہاڑ دیکھ رہا ہے اس کے بالکل اپوزیٹ سائیڈ میں ہے تو وہاں سے آپ کو یہاں تک گھوم کے آنے کے لئے کم سے کم سیونٹی کلومیٹر سے لگتا ہے تو میپ پہ کبھی بھی گلتی سے بنو سعید میں ڈالیے گا وہ اس پہاڑی کے پیچھے جاتی ہے اس جگہ یہ جگہ کا نام ہے اس شہطا جو پرانے زمانے میں یہاں پر ہی رہتا تھا قبیلہ بنو سعید اور یہاں پہ آگے روڈوے انڈ ہے بسم اللہ تو ماشاءاللہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں قبیلہ بنو سعید جہاں پہ ہمارے حضور کا بچپن گزرا حضرت حلیم سعید رضی اللہ انہ کا گھر جا تھا وہ اس طرف نیچے کے سائیڈ اور پھر یہ جو ساری جگہ ہے یہاں تو حضور نے بکرییں چرائی ہیں پھر اوپر بھی ایک بڑتا چلیں گے اوپر بھی پورے قبیلے جو تھے ان کا گھر تھا انشاءاللہ یہ ماشاءاللہ سارے حجہ جائے ہیں اور بس کے بس لے کے آئیں ماشاءاللہ ارنیward آج کل یہ آسانی ہو گئی ماشاءاللہ مکہ مکرمہ سے بس پورے طیف کی زیارت بھی کرائیں گے بہت اچھا ماشاءاللہ کیا کرا دیایا کرائیں گے کیا کرا دیایا کرا کے لے کے آئیں ہاں اچھا ماشاءاللہ کتنا پچاس ریل یہاں ماشاءاللہ ٹائم ہو رہا ہے ڈھائی بچ رہے ہیں اور یہاں پر بلکل بھی کسی کو گرمی لگنے کا کوئی سوالی نہیں ہے اتنی ما شاء اللہ پیاری ہوا چل رہی ہے موسم ٹیمپریچر تھوڑا کم ہوا بھائی بلکلی فیلی نہیں ہو رہی ہے یہاں پر جو گرمی ہے اور پیاری پیاری ٹھنٹی ٹھنٹی ہوا چل رہی ہے ہمارے ساتھ جو ما شاء اللہ ہوا حاجی آئے ہیں نانا جو ہیں وہ اوپر پہنچ گئے ہیں کیونکہ وہ برکات کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں سبحان اللہ کیا ہوا چل رہی ہے دیکھیں کچھ اثرات یہاں پر بھی ہیں ماشاء اللہ مکان کے اور واللہ عالم ان میں سے کس جگہ پر حلیم سعید رضی اللہ عنہ کا مکان تھا یا رب کیسا لگ رہا یہاں پر آگے ہمارے نبی کے یہاں پر چھوٹے چھوٹے قدم پڑے ہیں مطلب ہم ایسے چھوٹے بچے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک محبت بڑھتی ہے وہ تو ہمارے نبی کے چھوٹے بچپن چھوٹے چھوٹے پیروں کے ساتھ مطلب ایک بار سوچ کی دیکھیں سبحان اللہ یہاں کھیلا کرتے ہوں گے ہمارے نبی بکریاں چراتے تھے ماشاء اللہ یہاں پر کہتے ہیں کنوہ بھی ہے لیکن اس کوئے کے بارے میں کچھ حقیقت نہیں ہے کیونکہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ پانی زمزم کا تھا تو اس کوئے سے پانی کا کوئی وہ نہیں ہے ماشاء اللہ یہاں پر ہمارے نبی کی قدم پڑے ہیں وہ تو قیامت تک جگہ منور ہے خوشبودار ہے لازٹ ٹائم ہم لوگ جب آئے تھے یہاں پر تو اس وقت رینی سیزن تھا تو جتنی پہاڑ آپ کو دیکھ رہے ہیں سارے گرین تھے سبحان اللہ کیا یہاں کا منظر تھا اس وقت اور اس وقت بکریاں اور بھیڑ اس وقت چر رہے تھے یہاں پر آج تو ہمارے انکل نے اور ہمارے نانا نے ارادہ کیا تھا کہ اگر بھیڑ بکریاں ملیں گے تو ہم بھی چرائیں گے اللہ نے ان کے جو نیت کری تھی اسی پر انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے عجر لکھ دیں گے انشاءاللہ تو ماشاءاللہ یہاں پر یادگار سیٹ ہو رہی ہے یہاں پر آئے ہیں نا دروش شریف کے کسرت کریں ہمارے نبی تک جو سب سے بڑا تحفہ ہم پہنچا سکتے ہیں وہ ہے دروش شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اب ماشاءاللہ بس چلی گئی ہے تو ماشاءاللہ ہمارے ہی اقارب بچے ہیں فلالہ بھی ہم لوگ ہیں حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چار سال بچپنہ گزرا ہے اور پرانے زمانے میں گھر کچھ اس طرح ہوا کرتے تھے تو اس طرح سے دیوار پتھر کریتی تھی اور اوپر لکڑی کا پتہ ڈال دیا جاتا تھا تاکہ کوئی جانور وغیرہ کوئی نقصان دے چیز اندر نہ گوسے اس طرح دو تین گھر ادھر ہیں ابھی جو موجود ہیں دو تین گھر ہی نشانی کی طور پر یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ ہمارے نبی نے اپنا بچپنہ تو گزارا لیکن ساتھ میں ایک بہت پیارا واقعہ ہوا تھا شق صدر کا واقعہ جس کا مطلب حضرت انز بن مالک بتاتے ہیں کہ بعد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر چاک کی نشان بھی تھے مطلب سلائی کے نشان بھی تھے جو آج کل لوگ بائی پاس کرواتے ہیں وہ سمجھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتوں نے کیا ماشاء اللہ اور وہ کیا کہتے ہیں اسے وہ ایک طرح سے مثل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہاں پر ایک مکان بناوا ہے تو سب کو وہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پرانے زمانے میں کس طرح کا مکان ہوتا ہوگا تو کچھ اس طرح کا مکان ہوتا تھا تھوڑا سا یہ بلکل فلیٹ ہے یہ زمین تھوڑا نیچے جاتی تھی تھوڑا سا گڑھا ہوتا تھا اور اس طرح کی دیواریں ہوتی تھیں اور بیچ میں آپ یہ دیکھیں اس طرح سے ایک کھڑکی نوما تھوڑا ونٹیلیشن کا ہوتا تھا اور اوپر لکڑی کے جو ہیں پورے چھت سی بنیجی لکڑی کے پتھے رکھ دیے جاتے تھے اور اس طرح سے کچھ ہمارے نبی کا جو بچپنا گزرا ہوگا دیکھیں یہاں پر لکڑیاں پڑی بھی ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل پرابر اسی شکل میں گڑھے میں جا کے تھوڑا اونچا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ایسے اور یہاں پر کھڑکیاں ہوتی ہیں ایک دروازے کا نوما بنا ہوتا ہے اس وقت کہ گھر جو ہوتے تھے وہ کچھ اسی طرح بنے جاتے تھے کیونکہ ابھی جو ہاں پر آپ گئے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا گھر آخر کس طرح تھا اتنی چھوٹی سی جگہ ابھی سمجھ میں آ رہا ہے گھر کتنا بڑا ہوگا گھر ماشاءاللہ اچھا خاصا تو یہ سامنے جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پر لوکلز کا قبرستان ہے جو لوکلز وہاں رہتے ہیں شہطہ میں ان کا یہ لوکل مقبرہ ہے یہاں پر چلیں انشاءاللہ بیدن اللہ تعالی تو یہ تھا ماشاءاللہ حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ جہاں رہتی تھی وہ بہت تیس حج کا بہت قیمتی جگہ دیکھا کتابوں میں پڑا ہے وہ چیس آج دیکھنے پڑ جائے اس کا پھر ایک الگ مزہ ہوتا ہے یہ تو ہم پڑھتے تھے آج ہم وہاں پر ہیں ماشاءاللہ اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے اللہ آپ لوگ کو بار بار مکہ مدینہ بلائے سبحاناللہ چلیں انشاءاللہ واپس چلتے ہیں نانا چلا جائے بھیڑی چلانے نانا آپ نے کہا تا بھیڑ چڑھائیں گے وہ ہمارے نبی کے سنت ادا کر رہے ہیں وہ گرین کپڑے میں کیا مطلب کیا اگر یہ سوچ کے قوم کر لے تو اس کا یہاں چلنا بھی سواب ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ہمارے نبی نے بھی کچھ ایسے ہی بکری چرائی ہیں یہاں پہ چرائے لیتے تھوڑا سا خواہش اللہ نے آپ کو دکھا دیا خواہش ہو رہی تھی سب کی کہ تھوڑا سا بھیڑ بکری دکھ جائے وہ فیلز وہ جو ہے نا وہ ہم اس کو کر پائے ماشاءاللہ بھیڑ چرانے والا ہندوستانی جرور ہو اچھا کلر بھی ایسا ہے اس لئے نظر نہیں آتا ہمارے نبی کے بچپن کے کچھ سال گزرے ہیں انشاءاللہ اب چلتے ہیں واپس ہمارے نیچے میں بلکل ماشاءاللہ یہاں پہ حجاج اوٹ چڑھتا واہ دیکھ رہے ماشاءاللہ مزا رہے ہیں یہاں کا راستہ ہی ماشاءاللہ بہت زیادہ کربی راستہ ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پیکنک پہ تو یہ تھا حضرت حلیمہ سعیدی رضی اللہ عنہ کا گاؤں جہاں پہ ہمارے نبی کے بچپن کے کچھ سال گزرے ہیں انشاءاللہ اب چلتے ہیں واپس انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلے بلوگ میں جب تک کیلئے ٹیک کے ارماز سلام بابا سیندھے نیکس بابا